بھوچپوری ماغدی پریوار کی پشمی بولی ہے اسے بیہاری بھی کہا گیا ہے اس میں مگہی اور میتھلی بھی آتی ہیں بیہار کی تینوں بولیوں میں وستار کشیتر کی دشتی سے بھوچپوری سب سے پرمک ہے اس میں لوگ گیتوں اور لوگ کتھاؤں کی بہلتا ہے اتر میں ہمالے کی ترائی سے لے کر دکشن میں مدی پرانت کی سرگجہ ریاست تک اس بولی کا وستار ہے یہ بنارس، گاجیپور، جونپور، مرجاپور، آجمگڑھ سہت انیک جلوں میں بھی بولی جاتی ہے ڈاکٹر سنیتی کمار جھٹر جی نے ماغدی بولیوں کو تین ورگوں میں ویبھاجت کیا ہے بھوچپوری، پشمی ماغدی ورگ، میتھلی اور مگہی، مدھی ماغدی ورگ اور بنگلہ، اسمیاں اور اڑیاں، پوروی ماغدی ورگ کے انترگت آتی ہیں بھوچپوری بولی کا نام کرن شاہباد جلے کے بھوچپور پرگنا کے نام پر ہوا ہے بھوچپور اتینت پراشین نگر ہے اٹھارے وی شتابدی میں وہ ایک پرانت بھی تھا بھوچپور کے چاروں اور تین کروڑ سے ادھک جنتہ کی بولی کا نام بھوچپوری ہے مگلوں کے راج میں بھی بھوچپوری نرنتر وقصت ہوتی رہی ہے بھوچپوری سے بھوچپوریا شبد بھی بن گیا ہے گریہرسن نے ایک پد کے آدھار پر اس کا ورنن اس پرکار ادھرت کیا کس کس کسمر کنا مگہیا کا بھوچپوریا کو تر ہوتیا بھوچپوریا شبد جن بھاشی ہے بھاشا کے عرص میں بھوچپوری کا سب سے پہلے اولیک 1789 میں ملتا ہے اس کے بعد اس کا پریوگ 1868 میں جان بیمز کے رائل ایشیاتک سوسائٹی جنرل میں ملتا ہے بنگال میں بھی بھوچپوری کا ویاپک پریوگ ہوتا رہا ہے اتری بھارت میں اسے پورویا یا پوروی بولی کہا جاتا ہے اتر بھارت میں پورو کا عرص عوض بنارس اور بحار پرانت سے ہے راہل سانکرتیاین نے بھی ملی نام سے بھوچپوری کو سویکار کیا ہے بھوچپوری ایک سجیب بھاشا ہے بھوچپوری کشتر کے باہر بھوچپوریوں کا سب سے بڑا اسطحان کلکتہ ہے کنٹ بھوچپوری میں ادھک ساہت نہیں ملتا اس کا کارن ہے کہ بھوچپوری برامنوں نے ادھک تر سانسکرت کے سکشن پر ہی بل دیا بھوچپوری کا وستار بہت ادھک ہے کیونکہ یہ ہجاروں ورگ میل کشتر میں فیلی ہے یہ نیپال کی سیما سے بھی ملتی ہے اسے ڈاکٹر گریئر سن نے بھی سویکار کیا ہے بھوچپوری کی بولیوں کو بھی چار بھاگوں میں رکھا گیا ہے اتری، دکشنی، پشمی، تتھا نگپوریا اسے سروریا اور گورکپوری میں بھی بھواجت کیا گیا ہے سون ندی کے دکشن میں نگپوریا بھوچپوری بولی جاتی ہے یہ آتینت مدھر اور سنگیت میں ہے بھوچپوری کا شبد سمہو بھی بیاپک ہے اس کے ادھکان شبد بھارتی آئی بھاشاؤں میں ہی ملتے ہیں سنسکرت میں ادھک نہیں ہے فارسی عربی کے شبد بھوچپوری میں ہندی اور اردو سے آئے ہیں اس کی سنسکرتی پر مغل پرہاو نہیں ہے کیونکہ اس کشتر میں اس ورگ کی سنکھیا ادھک نہیں ہے بھوچپوری ساہت کو ایک کرم سے رکھنا سرل نہیں ہے کبیر کی بھاشا میں بھی بھوچپوری کے شبدوں کا پریوگ ہوا ہے وستوطہ عوضی اور بھوچپوری کی نکٹتا کی کارن بھی کہیں کہیں ان بھاشاؤں کے سممند میں بھرم ہو جاتا ہے گریہر سن نے بھوچپوری لوگگیت پر بیاپک روپ سے لکھا ہے اس طرح بھوچپوری کا پرباہ انیک بولیوں پر ہے اس پردیش میں آلہ کے گیت بھی پرچلت ہیں اتری بھارت کے لوگ ساہت میں بھوچپوری کا بھی پریوگ ہوا ہے بھوچپوری کے لوگ گیتوں میں مادھوری اور ورہ کی پردھانتا ہے بولی ہوتے ہوئے بھی بھوچپوری کو ایک بھاشا کے روپ میں دیکھا گیا ہے بھوچپوری میں انیک قویوں نے اپنی رچنائے لکھی ہیں ان میں بسرام کا اتینت مہتوپونہ اس تھان ہے انہوں نے انیک ورہ گیت لکھے ہیں کیونکہ ان کی پتنی کا اکال افسان ہو گیا تھا کبھی ورہ میں دن رات گھلتا رہتا ہے وہ لکھتا ہے تورے جوڑوا کے کمنوں مرلے چبلہ کڑوا مورے جوڑوا کے مرلے رام ان کے منوا چھن بھروا بحللے کڑوا ہمنی کے تڑپے نتپران وہ کہتا ہے ہے کہوہ تمہارے جوڑے کو تو کسی چبلہ نے مار ڈالا اور میرے جوڑے کو رام نے اٹھا لیا ان کا من تو کیول کشن بھر کے لیے بہلا کن تو ہم لوگوں کے پران تو نتیہ ہی تڑپ رہے ہیں اس کے اترکت تیگ علی نے بنارسی بولی میں بدماش درپن لکھی ہے رام کرشن ورما نے ورہا نائی کا بھید لکھی ہے دو زنات اپادیائے نے بھوج پوری میں مہت و پونڈ کا ویتائیں لکھی ہیں وے بلیا جلے کے تھے ان کے چھندوں میں ویر رس ہے پر تھم مہاید کے افسر پر انہوں نے انیس سو چودہ میں بھارتی کا گیت لکھی اسے پرکا بہار کے بھوکم پپر انیس سو چونتیس میں انہوں نے بھوکم پپچیسی لکھی امریکہ پرساد نے بھی رہش سے بھری قویتائیں لکھی ہیں رگویر نارائن کی قویتاؤں میں بھارتی سنسکرتی اور جیون کا بیاپک چترن ہے بٹوہیا قویتہ میں انہوں نے بھارت کی بھکتی کا چترن کیا ہے منورنجن پرساد سنہا نے اسہیوگ آندولن کی دنوں میں کئی قویتائیں لکھی بھوکم پوری کے ساتھ ہی کھڑی بولی پر بھی ان کا بیاپک ادھکار ہے پنجاب کے جلیاں والا باگ کے نرمم ہتیا کانڈ پر قویتہ لکھتے ہوئے انہوں نے فیرنگیوں کی اتیا چار کا برنن کیا ہے رام وچار پانڈے بھوکم پوری قویتاؤں کا اس طرح پاتھ کرتے تھے کس روتہ ابھی بھوت ہو جاتے تھے انہوں نے انجوری اشیرسک قویتہ میں رادہ کرسن کے ابھیسار کا ورنن کیا ہے اندھیری رات میں سندر جریدار ساڑھی پہن کر رادی کا ایسی لگتی ہے مانو چندرمہ کا ادھے ہو گیا ہو رادی کا کو چندرکہ کے سمان سندر کہا گیا ہے قویتہ کی بانگی کا ایک اداہرن اس پرکار ہے تسنا جاگلی سری کسنا کے دیکھ کےت آدھی رتیے روان اٹھی چل لی گجریہ چان کا نیرم چمکیلا ردکہ کے چم چم چمکیلے جری کے چنریہ چکمک چکمک لاہری اٹھے لے او میں مدھرے مدھرے ڈولے کان کے منریہ گو کھلا کے لوگ ہیت دیکھ چہ الے کی راتی میں اماوسا کا اوگلی انجوریہ بھوچپوری ساہت کو پرسد ناراند سنگھ نے بھی سمپن کیا ہے انہوں نے بلیہ جلے کے قوی اور لیکھن نامک پستک بھی لکھی ہے راشتری آندولن ان کی قویتاؤں میں ویکت ہوا ہے بریٹس شاشن کے خلاف انیس سو بیالیس میں بلیہ کے بدروہیوں کے ویرتا پونڈ کاریوں کا بھی ان کی قویتاؤں میں انکن ہے شام بہاری تیواری چنچریک رندھیر لال اور اشانت جیسے قویوں نے بھوچپوری کو اپنے گیتوں سے سمپن کیا ہے ان کی قویتائیں اور گیتوں میں اتینت مدھرتا ہے بھوچپوری ایک جیوت بھاشا ہے اور اس کا کیندر کلکتہ بھی رہا ہے بنارس سے انیک بھوچپوری ساہت کی پستکیں پرکاشت ہوئی ہیں جن میں پوروی پری سورہ سنگار بارہ ماسہ جیسی انیک پستکیں سامل ہیں بھوچپوری کا گدی ساہت بھی انیک روپوں میں ملتا ہے بھوچپوری شیطر میں ہندی بھاشا ہی چلتی ہے اس کارن گدی کا لکھن ادھک نہیں ہوا ہے پھر بھی پراجین کاغج پتروں میں یہ گدی سورکشت ہے آدھنک پستکوں میں بھی گدی کا پریو کیا راہل سانکرت تیائن جیسے مہان رچنا کار بھوچپوری کے پرورت ساہت کار ہیں انہوں نے ادھک تر ہندی میں لکھا ہے راہل جی آجم گڑ جلی کے نواسی ہیں اور وہاں بول چال کی بھاشا پسچمی بھوچپوری ہے راہل جی کی ماتر بھاشا بھوچپوری نہیں ہے پھر بھی انہوں نے اسے سویکار کیا ہے بھوچپوری میں گدھ لکھتے ہیں اور دھارا باہک روپ سے بھاشن بھی دیتے ہیں اس کی اترکت انہوں نے ہندی میں ویجیان پرات عطو دھرم درسن اتحاس یاترہ اپنیاس اور کہانی سممندھی انیئے گرنتوں کی رچنا کی ہے بھوچپوری میں ان کے کہانی سنگرہ پرکاشت ہوئے ہیں ان کی بھاشا سرر اور ٹکسالی ہے جس میں محاوروں کا اچت پریوک کیا گیا ہے بھوچپوری کی لوگ کتھاؤں میں بھی گدھ ملتا ہے ان کتھاؤں کا ابھی کوئی سنگرہ نہیں نکلا پھر بھی بھوچپوری کی پترکاؤں میں ان کتھاؤں کا پرکاشن کیا گیا ہے بھوچپوری میں ناٹک بھی لکھے گئے ہیں بسوطہ بھوچپوری سائد کی سمپنیتہ کا سب سے بڑا پرمان یہی ہے کہ اس میں ناٹکوں کی ویاپک روپ سے رچنا ہوئی ہے رویدت شکل نے دیو اکشار چارت نامک ناٹک کی رچنا کی ہے ویبلیہ جلے کے نواسی ہیں ان کی یہ رچنا بھوچپوری ناٹکوں میں سرو پرثم ہے اس کی ایک پرتی ناغری پرچارنی سبھا کاشی کے آری بھاشا پست کالے میں سرکشت ہے اس ناٹک کو رام لیلا کے افسر پر کھیلا بھی گیا اس ناٹک کارت ہے دیوتاؤں کے اکشر جس میں دیو ناغری لیپی کا چرط اجاگر ہوا ہے اس طرح ناٹک ناغری لیپی کے مہتو کا پرچپادن کرتا ہے اس سمیہ فارسی لیپی کا مہتو تھا اس لیے ناغری لیپی کے مہتو کو اس میں انکت کیا گیا ہے اس ناٹک میں چھ انک ہیں اور اس کے پرشتوں کی سنکھیا سنت الیس ہے اس کی وشیست یہ ہے کہ اس کے تیسرے اور چوتھے انک کو بھوج پوری میں لکھا گیا ہے کنتو پاکی انک کھڑی بولی میں لکھے گئے ہیں اس ناٹک کا ایک مہتو یہ بھی ہے کہ اس کے لکھک نے ناغری اکشروں کو اچت اسطحان دلانے کا پریاس کیا بھکاری تھاکر نے بھی ناٹک لکھے ہیں ان کا ناٹک بدیسی یا بھوج پور میں اتینت پرسد ہوا گاؤں گاؤں میں اس ناٹک کو کھیلا گیا اس میں ساماج برائیوں کا چترن ہوا ہے اس کی بھاشا تھیٹ بھوج پوری ہے بھکاری تھاکر کیون ناٹک کار ہی نہیں ایک سفن ابھی نیتا بھی ہیں راہ سانکرت تیائن نے بھوج پوری میں آٹھ ناٹک کی رچنہ کی ہے جن میں نئی کی دنیا جونک ای ہمار لڑائی اور دیس رکشک کے نام پرموک ہیں یہ سبھی ناٹک انیس سو بیالیس میں بھارت کی ستم تر ہونے کی پور وہ لکھے گئے تھے نئی کی دنیا میں چار انگ اور چالیس پرشت ہیں راہ جی سامی وادی ہیں اور انہوں نے اس ناٹک میں جات پانت کا ویروت کیا ہے وہ سم ملت کھیتی اور سمان برادری بھاؤ میں بھروسہ رکھتے ہیں ان کا کتھن ہے کہ سامی واد کی ستھاپ نا سے ہی ساماج سمانتا آ سکتی ہے نئی کی دنیا کے سرجن سے پرانی بیچار دھارہ کے لوگ پرسند نہیں تھے اس ناٹک کی انت میں لیخ نے روس کے کمیونسٹ انٹرنیشنل گیت کا اس طرح انواد کیا ہے اٹھو اٹھو رے تین مخ بن ہوا اٹھو رے دھرتی کے ابھگوا با نیاو بجر گہرا وط جنمت بڑیا سن سر وا پورو بج فین نہیں بان ہی اٹھو رے اب نہیں تین بن ہوا نئی نیو اٹھت وا جگ با نہ رہلیں اب سب ہوئی وے آ جو تہو سنگھا تیا سمو ای آخر بیر لڑی دھنمون نیتا ان کا دوسرا ناٹک ہے جو پانچ انکوں اور چوالیس پرشتھوں میں سماپت ہوا ہے یہ وقتی نیتا ہے جس کا کوئی صدحانت نہیں ہے وہ جمیدار ہے اور کسان مجدوروں کا شوشن کرتا ہے مہرہ رون کا دردشا ناٹک چار انک اور چالیس پرشتھوں میں لکھا ہے اس میں اسریوں کی دردشا کا ورنن ہے لکھک سامی وادی بچار دھارہ سے اسری پر اس کے سمان ادھکار کو انکت کرتا ہے جوک ناٹک راہل جی نے بیہاری کے ہجاری باگ جیل میں لکھا تھا اس میں بھی ساماج سوشن کا ورود کیا گیا ہے یہ ہمار رائی میں دوسرے وشد کا ورنن ہے دیس رکشک میں دیس کی رکشہ کرنے والے سپاہیوں کا ورنن ہے دوسرا مہا یدھ پونجی بات کے ورود جنتہ کا یدھ تھا جپنیا راچھچ میں جاپانی لوگوں کی نردیتہ کا ورنن ہے جرمن نوا کے ہار نہیچائے میں جرمنی کے پراجے کی موشت شوانی کی گئی ہے اس پرکار راہل جی کے ناٹک بھوج پوری بھاشا کے پریوک کا مہت وپون ظاہرن ہے ان ناٹکوں میں ناٹ کی تتو ادھک نہیں ہے کنت بھوج پوری کے محاورے پرباوت کرتے ہیں گورک چوبے کا ناٹک الٹا جمانہ بھی انیس سو بیالیس میں ہی پرکاشت ہوا تھا وہ بھی آجم گڑ کے نباسی ہیں اور ان کی بھاشا بھی بھوج پوری ہے کنت ان کی وچار آدھنک نہیں ہیں وہ اسریوں کی سکشا کے بیرودھی ہیں بھوج پوری میں آدھنک ساہت ویاپک روپ سے لکھا گیا انیس سو پچاس اور اس کے بعد بھوج پوری ساہت پر ویاپک سامگری پرکاشت ہوئی ہے ڈاکٹر کرشن دیو اپاد دھیائے نے بھوج پوری اور اس کا ساہت یا پستک کی رچنا کی ہے اس میں بھوج پوری لوگ گیت لوگ ناٹ لوگ سنگیت اور لوگ کلا کا بڑھنن کیا گیا ہے ان کی ایک اور پستک لوگ ساہت کی بھومی کا ہے واسطہ میں بھوج پوری میں لوگ ساہت اور گاتھائیں بیاپک روپ سے رچی گئی ہیں ان کی تیسری پستک بھوج پوری لوگ کتھائیں ہیں اپاد دھیائے جی نے بھوج پوری لوگ سنسکرتی لکھا ہے جس میں بھوج پوری بھاشا اور ساہت کا بیاپک ادھیان ہے ڈاکٹر ستیور سنہ نے بھوج پوری لوگ گاتھا کی اچنا کی ہے اسی پرکار درگا شنکر پرسا سنگھ نے بھوج پوری کے قوی اور کعوی پستک لکھی ہے ستی دی بوش نے بھوج پوری کے سندر اور سرس کوی ہیں ان کی کویتاؤں میں گرامین پرکرتی کا چترن ہے ان کی کویتاؤں کا سنکلن ستار اور کویلیا نام سے پرکاشت ہو چکا ہے ڈاکٹر رام وچار پانڈے کے تین سنکلن پرکاشت ہوئے ہیں جن میں بنیا بشیا اتین پرسد ہے انہوں نے ناٹک بھی لکھا ہے موتی بھی یہ کدی امان کبھی ہیں جنہوں نے انہیک فلموں کے گیت بھی لکھے ہیں ندیہ کے پار بھوجپوری کی ہی فلم ہے جس کے سارے گیت موتی نہیں لکھے ہیں ان کی قویتاؤں کا ایک سنگرہ مہوا باری بھی پرکاشت ہوا ہے مہوا کا آتینت سندر چترن کیا گیا ہے آئیسن نسا جھونک لس کی گدائے لگلی پلوی پورے پورے مدو سے بھرائے لاغل کروی مہوا آئیسن لے رنگ رئی لیں جری پلوی لے کونچ الے لاغل داڑھی ڈاڑھی دولیا کہار سجنی آسون آئل مہوا باری میں بہار سجنی اسی پرکار گرامین جیون کا بھی سندر چترن اس پرکار کیا گیا ہے سنیا خاتر باری دھنیا مہور مکا ویلی کہہو بنیہار خاتر تاوا پر تتا ویلی مہوا بیل پریم سے خاویں گاڑی گھینچے جو بناویں ہی گریب ون کے قسم انار سجنی آسون آئل مہوا باری میں بہار سجنی چندر شکھر مشر بھوچ پری کے یوا قویوں میں آتیانت پرموک ہیں ویمرجا پر کے نواز سی ہیں کاشی سے پرکاشت سنمار دینک سما چار پتر کے سایت سمپادک کے روپ میں ان کا یوگدان آتیانت مہت پون رہا ہے اسی پرکار راہگیر دیوریہ کی قویتاؤں میں مدھرتا اور کو ملتا ہے انہوں نے بھوچ پری کے گیت اور گیت کار نامک پستک لکھی ہے پرہونات مشر بیہان نامک سابتہ پتر کے سمپادک ہیں جس میں بھوچ پری کی سندر قویت اور کہان یہاں پرکاشت ہوتی ہیں بھوچ پری کی لوگوکتیوں اور محاوروں کا بیاپک روپ سے پری کیا ہے رامیشور سنگھ بھوچ پری ساہت سمیلن کی ادھی سن میں سبھا پتی بھی رہے ہیں انہوں نے لوہا سنگھ نامک ناٹک لکھ کر بھوچ پری کے سپاہی کا چترن کیا ہے جس کا آل انڈیا ریڈیو سے پرسارن بھی ہوا ہے اسی پرکار بیج ناٹ سنگھ نے بھوچ پری لوگ ساہت لکھا ہے بھوچ پری ساہت کا سنگیان راشت بھاشا پریشت پٹنا نے بھی لیا ہے بھوچ پری ساہت پدی اور گدی دونوں میں لکھا گیا ہے اس ساہت کے سنکنن اور پرچار کے لیے انیک سنسطھائیں کاری کر رہی ہیں بھوچ پری ماسک پتری کا انیک ورشوں سے پرکاشت ہو رہی ہے جس میں لوگ گیت کہانیا اور قویت پرکاشت ہوتی ہیں رگوانش نارائن اس کے سمپادک ہیں بھوچ پری ساہت سمیلن کے مادھیم سے بھوچ پری بھاشا کا پرچار اور پرسار ہو رہا ہے بلدیو پا دیائے نے اس میں اپنا یوگدان دیا ہے جو کاشی ہندو شویدیالے کے سنسکرت افاق کے پروفیسر رہے ہیں اسی پرکار انیس سو ستاون میں اس تھاپیت لوگ ساہت پریشت پری نے بھوچ پری لوگ گیتوں کا سنکلن کیا ہے بھوچ پری سماج کا اس میں ویاپک یوگدان رہا ہے بھارتی یہ لوگ سنسکرت شوط سنسطان کے مادیم سے بھارت کے بفند راجیوں میں بھی بھوچ پری کا پرسار کیا جاتا ہے بھوچ پری میں لوگ گیت اور لوگ کتھائیں اتنی ادھینک ہیں کہ اس میں بھارتی سنسکرت ہو رہی ہیں بھوچ پری لوگ ساہت پر انیق شود کاری بھی ہو رہے ہیں بھوچ پری اتنی مہت پون بولی ہے کہ اس کا ویگیانک ادھین بھی کیا گیا ہے یہاں تک کی ڈاکٹر بیمز نے نوٹس آن دی بھوچ پری ڈائی لیکٹس آف ہندی اسپوکن انویسٹ بیہار جیسا گرند لکھ کر بھوچ پری کا بیاپک وشلشن بھی کیا ہے بستو تہ پوروی ہندی کی انترگت بھوچ پری کا اپنا ایک وشیس مہت ہے بھوچ پری بھاشا میں انیک بولیوں کے کارن اس کا ایک بیاپک روپ بن گیا ہے ویسے اسے بیہاری بھاشاوں کے انترگت اب ہندی کی بولی کے روپ میں سویکار کیا گیا ہے بھوچ پری کا انہیں بہاری بولیوں سے سمبند ہوتے ہوئے بھی ان میں پرسکتہ بھی ہے اس لیے بہاری کو دو بھاگوں میں رکھا گیا ہے ایک میں میثلی اور مگہی اور دوسری میں بھوچ پری آتی ہے میثلی بھوچ پری میں پشمی ہندی سے سمانتا ہے اور اس میں ہیکی جگہ ہوئے لکھا جاتا ہے ادھک وستار میں نہ جاتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھوچ پری ساہتی کی سمپنت آتینت پرامان کے روپ سے سویکار کی جا سکتی ہے اس میں ادھک لکھت ساہت نہ ہوتے ہوئے بھوچ پری ساہت کو ویا پک آدھار ملا ہے اور اس کے لوگ ساہت نے اسے آتینت سمپنت بنایا ہے یہاں تک کی پراشین ہندی کبھیوں نے بھوچ پری کے شبدوں کا پریوک کیا ہے جن میں جائس جی اور تلس جی کبھی بھی شامل ہیں ڈاکٹر کے شبدوں کا ہندی سے جوڑی انیک بولیوں کے ساتھ پریوک کیا گیا ہے کبیر کی بھوچ پری کویتہ کی ادھارن کے روپ میں ڈاکٹر چٹر جی نے جن پدوں کو پیوک کیا ہے ان میں کچھ پنگتیاں اس پرکار ہیں سوطل رہلوں میں نیند بھری ہوں پیا دہلے جگائے چرن کمل کی انجن ہو نینہ لیلو لگائے اس طرح بھوچ پری ویابک روپ سے ایک اتین سمپن بولی ہے اور اس میں انیک فلمیں بھی نرمیت کی گئی ہیں موسیقی